ایران نے اسرائیل کو خاک چٹا دی اسرائیلی حدود میں داخل ہونے والے پچاس فیصد ایرانی ڈرونز اور کروز مزائل حدف پر جا لگے ایرانی مزائلز کی برسات ہوتے ہی کابز اسرائیلی شہری تلبیب سے فرات ہونے لگے اسرائیل میں آگ بڑک اٹھی غزہ میں مظلوموں کو نشانہ بنانے کے لئے اسرائیلی جیٹ تیاروں کا سب سے بڑا ڈائران نے تباہ کر دیا مشہور زمانہ اسرائیلی ایر بیس رامون سے دھومے کے بادل اٹھ رہے ہیں رامون ایر بیس اسرائیلی فضائیہ کی ریڑ کی ہڈی تھی رامون ملٹری بیس کے لئے امریکہ نے پیٹریار ویڈیو اور سیلنگ اور ایرو تھری نصاب نصب کر رکھا تھا اسرائیل کا اربو ڈالر کا ایرن ڈروم ناکام ہو گیا ایران کی جانب سے داغے گئے مزائل اور ڈروم دو گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے ایرانی ہتھیاروں نے ایراکی حدود کا استعمال کیا ایراکی شہر کربلا سے گزرتے مزائز کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مزائل مسجد اکسا اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے اور اسرائیلیوں پر کہر بن کے برسے مزلوموں پر ظلم کرنے والے ایرانی حملوں کے بعد رونا شروع ہو گئے ایرانی مزائل گرنے پر اسرائیلی شہری رونے لگے اسرائیلی وزیراعظم اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گیا تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اسرائیل اپنی ناکامی چھپانے لگا شدید نقصان کے باوجود کابین اجلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق کہا صرف ایک حدف نشانہ بنا ایرانی مزائلز نے عوامی مقامات کے بجائے سیہونیے کے فیصلہ سا زیوانوں اور اسلحہ جپو کو نشانہ بنایا اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے تیہونی ریاست کی دوہری چال اسرائیلی کابینہ نے ایران پر جوابی حملے کی منظوری دے دی ایران پر جوابی حملے کا اختیار اسرائیلی پہنچ کے حوالے اسرائیل نے ایرانی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کا جلاس بلانے اور مضمت کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے ہنگامی جلاس طلب کر دیا ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اکی آون کے تحت قانونی اور جائز قرار حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان کہا حملہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے این مطابق اور دفاعی پوزیشن میں کیا اسرائیل ناسور ہے اور ناجائز قابض ریاست کو سبق سکھانا ضروری تھا مستقبل میں بھی غیر قانونی اقدامات کے مقابلے میں ایران ایسی کاروائی سے ہرگز گریز نہیں کرے گا ایران کے اسلامی انقلابی گارز کا اعلامیہ جاری ایرانی عوام کو پر سکون رہنے اور مطمئن رہنے کی تلقین بیانیہ میں کہا گیا کہ ایزرائیل کی کسی بھی شرارت کا موت توڑ جواب دیا جائے گا عوامی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں ایزرائیل پر ایرانی حملے کے بعد لبنانی تنظیم حضباللہ کے سربراہ کا مائن خیز ٹوئٹ منظر عام پر لکھا خدا کے نام سے خدا کے نام پر اسے بہتا اور گزرنے دو دوسرے جانب حضباللہ اور یمن کے انصار اللہ نے بھی ایزرائیل کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا باخبر ذرائع کا دعویٰ ایزرائیل کی جانب سے ایرانی حملے کے جواب میں ایران میں کسی بھی شرارت کا امکان ایراکی تنظیم حجد الشاوی نے الٹ جاری کر دیا ایراقی رضاکار فورسز کو تیار رہنے کا حکم سہونی حکومت کے ممکن ہے جوابی رضے عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی رضاکار فورسز کو الٹ کر دیا گیا ایرانی حملے کے بعد ایزرائیلی حکام نے ایزرائیل میں سکول بند کر دیئے تمام اجتماعات محدود رہیں گے یونیورسٹری اور کیمپ بھی بند اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری انتھونی گوتریس کے ایرانی حملے کے مضمت ایران اور ایزرائیل دونوں سے سبر اور تحمل کی اپیل کہا خطہ جن کا متحمل نہیں ہو سکتا امریکی صدر جو بائیڈن کی زیر قیادت وائٹ ہاؤس میں یکے بعد دو ہنگام اجلاس پہلے اجلاس ایرانی مزائل فائر ہونے کے بعد اور دوسرا اجلاس اس کے سوا دو گھنٹوں بعد مزائل گرتے ہوا امریکی سلامتی کے مشیران کی شرکت امریکہ کا ادرائیلی دفع اور اس کی سلامتی کا اعلان جو بائیڈن نے عالمی رہنماوں سے رابطے کرنے کا اندیا دے دیا ایرانی شہری جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جشن منانے لگے ایران کے تاریخی شہر میں بی بی فاطمہ ماسومہ کی روزے پر ایرانی اور فلسطینی پرچم اٹھے ہزاروں افراد پہنچ گئے ازرائیل مخالف نارے لگائے گئے ایرانی حملے کے فوری بعد فلسطین میں مسجد اقصہ کے ہاتھے میں لوگ جمع ہو گئے لبیک یا لخ کے نارے لگائے گئے نوشکی میں شہید ہونے والے نو افراد کی نماز جنازہ پولیس لائن پوٹا میں ادا کر دی گئی وزیراعلا بلوچستان ایڈیشنل آئی جی پولیس ایف سی اور دیگر پریس افسران اور لواحقین نے شرکت کی دہشتگردی کے واقعے میں شہید افراد کی میتے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دی گئی مقتلین کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا تمام افراد کو گزشتہ شب کوٹا سے نوشکی جاتے ہوئے دہشتگردوں نے بس سے اتار کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا تین افراد زخمی ہوئے فائرنگ کے ایک اور واقعے میں دو افراد جانب حق ہوئے تھے گروچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی چمن کل عبداللہ پشین گولستان جنگل پیر علی زائی سرانان نوشکی دالبندی میں مٹی کا توفان درخت اکھڑ گئے کئی مقامات پر دیواریں منہدیم مختلف شہروں میں مختلف حادثات اور آسمانی بجلی گرنے سے چوبیس افراد جانب حق ہو گئے پشین کے علاقے حمید آباد میں سیلاوی صورتحال پندرہ گھر تباہ ہو گئے سیلاوی ریلوں میں پھسے افراد کو نکال لیا گیا اسلام آباد اور خیبر پختونخواہ میں بھی بادر جم کر برس پڑی اور لاہور میں بھی بارش کے بعد موسم خوشکبار کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے گرمی کے شدت میں کمی آگئی کراچی کے باسیوں کو بارش کا انتظار شہر میں حبس اور باطنوں کا راج گرمی کے شدت میں اضافہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں دو دن بارش کی پیش ہوئی کی ہے